اسلام علیکم اٹھا کلاس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر ٹویل پائنٹ ون ہے الکینز کے مقالی ہمارا یہ آج کا لیکچر ہوگا الکینز میں آپ کو چیپٹر نمبر ایلیون میں بھی کچھ سکی انفرمیشن بتا چکا ہوں چیپٹر نمبر ٹویل کے انٹرڈکشن میں میں نے فرسٹ لیکچر میں بھی آپ کو بتائی ہیں چیپٹر ٹویل کا جو فرسٹ لیکچر ہوا تھا آج مزید اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے الکینز آخر کہتے کسی ہیں ٹھیک ہے الکینز کیا ہوتے ہیں تو ریڈنگ کر لیتے ہیں پہلے پھر اسی اگزیمپلز کے طرف آئیں گے وائٹ بورڈ یوز کریں گے تو پھر آپ کو یہ اچھا دیکھ سے سمجھا جائے گا The simplest hydrocarbons are alkines simplest hydrocarbons for alkines بولتے ہیں آپ In these compounds All the compounds of carbon atom are single اس میں جتنے بھی کاربنز کے درمیان ایٹمز ہوتے ہیں وہ سنگل ہوتے ہیں That means valences of carbon atom are saturated اس کا مطلب ہے کاربنز کے جو valency ہے وہ saturated ہے Therefore they are least reactive اور ان کو آپ الکینز کو least reactive بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یا دوسرے ورڈز میں اس کو paraffin بھی کہتے ہیں That is the reason alkines are called paraffin Para means less endorphin means affinity or reactivity ٹھیک ہو گیا Asic hydrocarbons جو کم react کریں ان کو آپ الکینز بولتے ہیں کیونکہ کاربن کی valency alkines میں کیا ہوتی ہے fully satisfy ہوتی ہے سر پانی موال ہندے Alkines form a homologues series of hydrocarbons in which each successive member of series different by CH2 group یہ بات already بھی آ چکی ہے chapter number 11 میں But they have similar structures and similar chemical properties The first member of the series is methane and the next is ethane and then next is propane and so on In the previous chapter table 11.3 The electron cross and dot structures of simple alkines are present here in chapter 11 chapter 11 میں dot and cross formulas بنا دیئے گئے تھے ہم alkines کے مطلق آج بڑھ رہے ہیں آپ کا جو topic ہے وہ ہے topic number 12.1 ٹھیک ہے Alkines 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 کے جب ہم بات کر رہے ہیں تو Alkines میں identically simple saturated hat barge بن جائیں گے جن میں methane ہیں next one ہمارے پاس ethane ہے C2 H6 then next ہمارے پاس C3 H8 next ہمارے پاس C4 H10 تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں saturated hat barge ہی ہیں اگر ان کے آپ dot and cross formulas بنانا چاہئے تو وہ کچھ حصر سے بنیں گے ٹھیک ہے بیٹا یہ dot and cross formula کسیہ ہے methane کا ٹھیک ہے اگر ethane سی بات کریں تو کو یہ آپ کے پاس ethane کا dot and cross formula بن گیا ہے ٹھیک ہے یہ ان کی dot و cross formulas ہیں جو ہم ہم ڈرڈی سیکھ شکے ہیں کس طرح سے بنتے ہیں آپ کو بتائیں hydrogen atomic number اس کا ڈرڈی اس کا نیوکلیس ہے first shell میں ایک electron ہوتا ہے first shell میں ایک electron ہوتا ہے hydrogen میں ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کے پاس carbon atom کاربن ایٹم کا atomic number وہ 6 ہے یہ اس کا نیوکلیس یہ first shell میں 2 electron پھر 4 electron اب یہ hydrogen کے shell میں ایک electron ہے اور carbon کے last shell میں ویلی شیل میں کتنے electron ہے 4 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کاربن کے میں نے چور لڑڈ بنا دی اس کو میں دوبارہ ریٹو کر دیتا ہوں تو آپ کو یہ کس طرح سے بنا ان کے قاربن کے پاس کتنے electron last میں 4 یہ جو میں نے 4 dot لگائے ہیں یہ یہی ہیں 4 electron ہی ہیں اصل میں یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ hydrogen یہاں پر کتنے hydrogen 4 hydrogen کے پاس تو 4 hydrogen ہے ہر ایک hydrogen کے پاس ایک ایک electron ہوتا ہے بلنے شیل میں جو تو یہ اس طرح سے بن جائے ٹھیک ہے اب یہ الکینز کی ہیں اب الکینز کے سورسز ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سورسز آف الکینز The main sources of الکینز are petroleum and natural gas number 2 methane form about 85% of natural gas یہ سمبل سے ان کے مطلب ہیں sources number 3 all الکینز are obtained commercially by the fraction distillation of the croer petroleum croer petroleum کی fractional distillation سے آپ کو پاس الکینز ملتے ہیں number 3 mars gas is formed by the bacterial decay of vegetable matter contains mostly methane جو آپ کے پاس یہ جو سبزہ ہوتا ہے جن میں سبزیات ویجیٹیبلز آ رہتی ہیں ان کی bio chemical جو process complete ہوتا ہے اس کے بعد جو گیس بنتی ہے اس کو mars gas بولتے ہیں جو کہ الکینز ہی ہیں number 5 fuel gases obtained from coal gas contain الکین in small amounts جو fuel gases ہیں یہ obtain کی جاتی ہیں coal gases coal gas میں الکین کی تھوڑے بہت مقدار موجود ہوتی ہے number 6 methane occurs in global gas sewage gas global gas biogas کے نام سے مشہور اس سے جو بنتی ہے sewage gas گندگی کی gas مطلب جو ہمارے sewage کے لائنے ان میں بھی methane gas پائی جاتی ہے and biogas which are formed by the decomposition of the cattle dung موشیوں کے جو فضلات ہوتے ہیں ان کو ہم پیدا ہوتے ہیں جو کہ الکینز ہی ہیں extract and the plants waste ٹھیک ہو گیا next ہمارے پاس next ہمارے پاس time preparation of alkenes preparation of alkenes as we know alkenes from a series of homologues compound so their method of preparation and the chemical properties are similar although there are many methods of preparation but only two methods are discussed here alkenes prepare to prepare many methods but here we'll talk about hydrogen of alkenes and alkenes reduction rate we'll talk we'll talk about alkenes alkenes and alkenes as we know alkenes and alkenes are unsaturated heterogarbon alkenes and alkenes unsaturated heterogarbon these atoms add as we know this reaction is carried out in the presence of nickel catalyst at 250 to 300 centigrade however in the presence of catalyst platinum or the reaction takes place at room temperature such as this reaction is next is reduction of alkyl halides reduction of alkyl halides reduction of nascent hydrogen means that nozida is not as fresh form in addition of nascent hydrogen in fact it is the replacement of the halogen atom with the hydrogen atom this reaction takes place in the presence of zinc metal and HCl has zinc metal and HCl in the complete this reaction this reaction is this reaction is this reaction which is is hydrogen add this molecule which has been in fact this reaction has this reaction has this catalyst is plus dilute form HCl in fact this reaction will be CH4 plus HBR hydrogen bromide so this second method is preparation of alkyne next we have ethyl bromide same as methane ethane use to complete how CH3 CH2 BR if you add it will be same condition definition here c 2 h 6 plus you HBR okay okay this methods in simple words in book you can write okay next we have a a lecture topic so today we note page number 84 and 85 this diary will be ready to prepare these long questions we will sign next time is a top one two one a a a a a اللہ حافظ فی امان اللہ